اسلام علیکم ایک نیوی لوگ میں خوش آمدید میرا نام کامرانی یوسف ہے امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے حوالے سے آپ بہت سی خبریں دیکھ بھی رہے ہوں گے سن بھی رہے ہوں گے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی انفرمیشن اور ایسی معلومات آپ کے سامنے لائی جائیں جو عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی تو آج آپ کے لیے میرے پاس کچھ ایکسکلوسف تفصیلات ہیں خاص کر کے کہ جنرل فیض کے حوالے سے ان کے خلاف کاروائی جو کی گئی ہے یا آغاز کیا گیا ہے ان کو گرفتار کرنا یا ان کے خلاف کورٹ مارشل کرنا یہ فیصلہ کب کیسے ہوا اور کب کب جنرل فیض کو اس کے حوالے سے خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پاکستان آرمی ایکٹ کی خلابرزی ہیں اس پر نظر سانی کریں اور پھر یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ آرمی شیف کا اپنا فیصلہ تھا یا پورے ادارے کی مرضی اس میں شامل تھی ان تمام تفصیلات سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر اب آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام ایشیوز کے حوالے سے اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو خبر یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ جنرل فیض کو گرفتار کرنے کا اس کے ساتھ ان کو کوٹ مارشل کرنے کا پھر مزید بھی کچھ جو ریٹائٹ فوجی افسران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کے کافی کلو سمجھے جاتے تھے جنرل فیض پر دو طرح کے الزامات ہیں ایک کرپشن کا اختیارات کے ناجائز استعمال کا اور کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی بات کریں تو ان کے اوپر ایک جو کیس ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی ٹاپ سٹی ان کے دفاتر پر ان کے گھر پر جنرل فیض جب ڈی جی سی تھے یعنی کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سربراہ تھے one of the most important and influential position within the ISI تو انہوں نے ISI کو کہہ کر کے وہاں پر ریڈ کروایا ان کے گھر پر ٹاپ سٹی کے آفیسز پر اور الزام یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے جو ISI کے اہلکار تھے مبینہ طور پر سونا ہیرے اور کیش جو ہے نکتی وغیرہ وہ وہاں سے اٹھا لیے اور بعد میں جو جنرل فیض ہیں انہوں نے خود جو مالک تھے ٹاپ سٹی کے ان سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ جو باقی چیزیں تو ان سے وہ واپس کر دیں گے لیکن چار سو تولے جو سونا ہے وہ انہیں واپس نہیں کریں گے اب یہ کیس تو of course دبا رہا اس کے بعد جو اس وقت میجر جنرل تھے آئی ایس آئے میں میجر جنرل تھے جنرل فیض ان کی پروموشن ہو گئی از ای لیفٹنن جنرل وہ پھر آئی ایس آئے کے سربراہ بنے اور یہ کیس تب منظر عام پر آیا جب وہ ریٹائر ہو گئے نیویمبر دوہزار تئیس میں جنرل فیض کے خلاف سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے پیٹیشن دائر کی اور پھر اس سال اپریل میں جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے جی ایچ کیو کو تھروں منسٹری آف ڈیفنس کہا کہ اس واقعے کی وہ تحقیقات کریں کوٹ آف انکوائری جی ایچ کیو کی طرف سے ایک سرونگ میجر جنرل کی سربراہی میں آرڈر کی گئی اور پھر اس ہفتے کے شروع یعنی کہ پیر کے روز یہ خبر آئی کہ جنرل فیض کو اب بغیرہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی تحقیقات کا آغاز کر دی گیا دوسرا جو ان کے اوپر الزام افکورس ہم جانتے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ان کی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ایسے انسٹنسز سامنے آئے ہیں جہاں پر انہیں پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اب یہ وہ کرٹیکل پوائنٹ ہے ان نٹشل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو لڑائی تھی جنرل فیض ایک امبشیس جرنیل تھے اور وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کی قربت تھی بطور آئی ایس آئی چیف کے ود عمران خان ایک اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے ایک دس سالہ پلین کی بھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان آرمی چیف بنائیں گے جنرل فیض کو اور ان ریٹرن جنرل فیض بطور آرمی چیف آہ سپورٹ کریں گے عمران خان کے دوبارہ آہ پرائی منسٹر منتخب کروانے میں اور مل کر دونوں پھر آہ پاکستان پر حکومت کریں گے لیکن آبیسلی خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا تو اس میں کی جو ہے اب یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے جب آپ فوج کے اندر ہوں فوج سے باہر ہوں کسی بھی ادارے کی سربراہی ہر کسی کا ultimate dream ہوتا ہے لیکن سربراہ تو ایک ہی ہوتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب آرمی چیف کی تائناتی ہوئی تو کئی جو ان کے ساتھ کے فوجی افسران تھے جو اہل تھے آرمی چیف بننے کے تو ان کو اچھا نہیں لگا ان کو بری feeling ہوئی ان کو شاید لگتا تھا کہ وہ زیادہ capable تھے لیکن ظاہر ہے کہ آرمی چیف میں تو ایک ہی بننا ہوتا ہے تو باقی جو لوگ ہیں پھر خاموشی سے retire ہو جاتے ہیں اپنے perks and privileges اور اپنی life کو enjoy کرتے ہیں اور کوئی conspiracy وغیرہ نہیں کرتے ہیں لیکن جنرل فیض کے case میں even جب آرمی چیف کی تائناتی ہو بھی رہی تھی تب بھی جنرل فیض اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آرمی چیف بنے اور اگر وہ آرمی چیف نہیں بنتے تو جو ان کے سب سے strong rival تھے within the آرمی جنہی کے جو جنرل آسم منیر ان کے candidature کو ان کے جو تھا potential candidate تھا ان کو وہ ہر طریقے سے undermine کرنا چاہتے تھے اور even جہاں تک بات ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دو کے جو نواز شریف ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل فیض نے ان کے خلاف سازش کی ان کی حکومت کا خاتمہ کیا لیکن جب آرمی چیف کی تائناتی کا وقت قریب تھا تو جنرل فیض نے مبینہ طور پر جو شریف فیملی کے ایک جو رکن تھے ان سے رابطہ کر کے request کی کہ اگر جو پی ایم ایل این کی حکومت انہیں آرمی چیف تائنات کر دے تو وہ ان کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے لیے اگلا election بھی جو ہے وہ ensure کروائیں گے but of course ایسا ممکن نہیں تھا تو جب ان تمام efforts کے باوجود وہ آرمی چیف نہیں بنے دو کہ اس لسٹ میں ان کا نام ضرور موجود تھا جو پرائم منسٹر آفس بھیجی گئی تھی جی ایش کیو کی طرف سے تو جو اس وقت کی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی حکومت پرائم منسٹر شہباز شریف انہوں نے جو سینئر موسٹ جرنیل تھے جرنل سید آسم منیر ان کو بطور جو آرمی چیف تائنات کر دیا اور پھر فوری طور پر جو جرنل فیض تھے کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ایک ٹسل ہمیشہ سے ان کی جرنل آسم منیر کے ساتھ رہی چار مہینے ان کی ابھی نوکری باقی تھی لیکن ان کو پری مچور ریٹائرمنٹ کیا ان کو خود فون کر کے جی ایش کیو سے بتا دیا گیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ خاموشی کے ساتھ وہ چلے جاتے یہاں پر میں اب آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کہ جرنل فیض اس کے بعد بھی کہایا جاتا ہے ویسے تو یہ افوائیں گردش کرتی رہی کہ جو عمران خان کی جو بھی سٹیٹیجی ہو اسمبلیوں سے مصطافی ہونا ہو پنجاب حکومت یا کے پی حکومت سے نکل جانا ہو یا پھر ادروائز جو بھی پروٹسٹ کیمپین ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین ہو ایون جو آرمی چیف تھے جنرل آسم منیر اس کے پیچھے جنرل فیض کا ہاتھ تھا لیکن افکورس وہ افائین تھی لیکن اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو جنرل فیض تھے وہ عمران خان سے بالکل تھرو آؤٹ آفٹر ریٹائرمنٹ رابطے میں تھے اور یہ جو بات ہے جو فوج کی قیادت ہے ان کو بالکل پتہ تھی وہ ان کی سرولنس کر رہے تھے اور کئی مواقعوں کے اوپر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل فیض کو یہ خبردار کیا گیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے سیریس کانسیکونسز ہو سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو فوج نے فیصلہ کیا بالاخر جنرل فیض کو ان کا کوٹ مارشل کرنے کا انیشلی شاید وہ انہیں تنبید کر کے یا وارننگ دے کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے تھے لیکن باوجود اس وارننگ کے جب جنرل فیض کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سیاسی جاری رہیں ان کے جو رابطے ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پورا ان کا شاید نیٹورک تھا جس طرح سے جو اڈیالا جیل کے ایک سینئر الکار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ایک آئی جی کی گرفتاری کی بھی بات آ رہی ہے تو وہ پورا ایک نیٹورک تھا جس کے ذریعے وہ فیسلیٹیٹ کر رہے تھے جو فارما پرائم منسٹر عمران خان تھے جہاں تک نہ صرف بات نہیں تھی بلکہ جو سب سے امپورٹن بات جو فوج کی قیادت کو جو سب سے زیادہ گلا ہے ان سے کہ جو سیاستدان ہیں یا آوٹسائیڈرز ہیں وہ تو افکورس فوج کے کردار کی حوالے سے تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن جنرل فیض کے خلاف جو سب سے سنگین الزام ہے کہ فوج کا انہوں نے نمک کھایا تیس پینتیس سال وہ فوج میں رہے لیکن کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں بنے تو اس زد میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر انہوں نے فوج کے ادارے کو بدنام کیا انہوں نے فوج کی قیادت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور جو پوری جو کیمپین جو سوشل میڈیا کے اوپر تحریکی انصاف کے طرف سے چلائی گئی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جنرل فیض کا ہاتھ ہے یہ وہ پوائنٹ تھا جب تمام شواید جو فوج کی آلہ قیادت کو پتا چلے کیونکہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ جو فوج ہے ایک بڑا ان کا ایک روایت ہے کہ جو سیاستدانوں کے خلافات ہوتے ہیں آپ وہ پتا ہے کہ آپ اس میں پبلکلی وہ لڑتے مرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھندا کرتے ہیں فوج اپنے جو لوگ ہیں اپنے جرلائل ہیں ان کے بارے میں وہ بڑے پوزیسی اور پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا بھی ہوتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں کہ اس معاملے کو بند کمرے میں ہی رفا دفا کر دیتے ہیں اس کی ایک ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے جب جرل مشرف کو سپیشل ٹریبیونل نے آئین توڑنے کے جرم میں سزائے موت دی تو وہ پوری کوٹ ہی اڑا دی گئی ہائی کوٹ کے ذریعے اور پھر باقیدہ طور پر کوئر کمانڈر کے ایک اجلاس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی یا صرف افور نے کی جس میں انہوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ ڈسپوائٹمنٹ شو کی کہ کیونکہ ٹریزن ٹرائل تھا اس میں جرل مشرف کو غدار قرار دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو سپاہ سالار ہوتا ہے ایک آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا اور ایون جب انتقال ہوا جرل مشرف کا تو ان کو باقاعدہ ایک فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ایک دو انسٹنس تھے جس میں فوج نے خود کاروائی کی سینئر جرنیلوں کے خلاف جرل زیاؤدین بٹ جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جن کو جن نواز شریف نے نائنٹی نائن کے کو سے پہلے آرمی چیف دائنات کیا لیکن کیونکہ کو ہو گیا تھا جرل مشرف جو ہیں وہ آگے تھے بطور ملٹری رولر تو آئی ایس آئی کے اس وقت کے جو سربراہ تھے اور جو آرمی چیف ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ان کو ایک سال کے لیے نظر بند رکھا گیا پھر جنرل جعوید اقبال ایک تری سٹار جنرل تھے ان کے خلاف جاسوسی کے الزام میں ان کو سزا ہوئی کورٹ مارشل ہوا بعد میں وہ سزا بھی کم کر دی گئی اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کے خلاف اس طرح کے الزامات لگی ہوں کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کو اور اپنی ہی فوج کی قیادت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہو یہ وہ تمام شوایط تھے جس میں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ معاملہ رکھا گیا تو تمام جو پور کمانڈرز تھے فوج کی جو تمام عالی قیادت تھی انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ آہ اس کو ہر صورت میں جنرل فیض جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے آہ فوج آہ کے ادارے کی بدنامی کی ہے فوج کی قیادت آہ کو آہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی لوگ اس زد میں آئیں گے تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کاربائی ہوگی تو یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا حالانکہ ارلیر یہ کھا جاتا تھا کہ جنرل فیض کی وجہ سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ڈیویجن ہے بٹ اس معاملے کے اوپر جب وہ شبائد رکھے گئے تو کلیرلی اس میں ایک اتفاقے رائے پایا گیا کہ جو اس جرم کی جو ہے وہ بلکل معافی نہیں ہے اب یہ جتنا جو سنین جرم ہے اس میں جنرل فیض کو کیا سزا ہوتی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سپیکولیٹ نہیں کر سکتے کچھ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کو موت کی سزا ہو جائے بٹ افکورس یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سبجوڈس میٹر ہے جب ملٹری ٹرائل ان کا ہو رہا ہے بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ سنس یہ ہے کہ جو ان کے خلاف الزامات ہیں جس طرح کے جو شبائد ہیں ابھی تک سامنے آئے ہیں جس طرح کے سنگین الزامات ہیں تو ان کو سزا تو ہوگی اور سزا بھی بہت سخت ہوگی اور اس سے ایک کلیر میسج جو باقی فوج کے جو ریٹائر لوگ ہوں یا سرونگ لوگ ہوں یا کسی بھی عودے پر ہوں ایک میسج چلا جائے گا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالسی سے انحراف کریں گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ آئی ایس آئی کے سر برا رہے ہیں آپ کوئی جرنیل ہوں یا پور کمانڈر ہوں تو آپ کو پھر جو اس کی سزا ہے وہ بھوکتر نہیں پڑے گی اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا جیسے میں نے کہا کہ فوج عام طور پر اپنے جرنیلوں کو پبلکلی ہومیلییٹ نہیں کرتی اگر کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو بند کمروں کے اندر معاملے کو رفع دفع کر کے ادھر ہی ختم کر دیتی ہے پبلکلی ان چیزوں کو وہ سامنے نہیں لاتے لیکن اگر وہ پبلکلی ان تمام باتوں کو پہلی مرتبہ سامنے لا رہے ہیں تو اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سنگین رضا بات ہے اور اس میں جو ایک کلیر یا ایک بہت سیریس الیگیشن جس کی ابھی افکورس کلیریٹی تو نہیں ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ فوج کی قیادت کے خلاف انہوں نے کانسپریسی کی ہے کہ شاید جو می نائن کے واقعات ہیں ان کے ساتھ جنرل فیس کا کیا لنکیج ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جب می نائن کے واقعات ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تو ایک سازش کے تحت وہ ہوا کہ فوج آگے سے عوام کی اوپر گولی چلائے گی جب گولی چلے گی تو ملک کے اندر افرات افری پھیلے گی اس افرات افری کے نتیجے میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کا بطور آرمی چیف رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا اور اس کے نتیجے میں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ جنرل آسم منیر ہیں اور جب وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے تو عمران خان بھی جیل سے باہر آ جائیں گے ان سیکنڈلی جو جنرل فیض ہیں ان کو بھی مستقبل میں عمران خان اگر دوبارہ منتخبات ہو کے آتے ہیں تو ایک کوئی بہت بڑا رول مل سکتا ہے تو یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاید جو می نائن کا واقعہ تھا اس میں بھی ایک کانسپریسی کا ایلمنٹ تھا لیکن اف کورس یہ صرف اس موقع کے اوپر سپیکولیشنز ہیں لیکن جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں لگتا یہ ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے انسٹنسز میں وہ ملوث ہیں کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن تھی اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی پھر نہ صرف جنرل فیض بلکہ اف کورس جو فرمہ پرائی منسٹر ہیں عمران خان وہ بھی پھر اس سارے معاملے میں امپلیکیٹ ہوتے ہیں بارال اس کے حوالے سے جو فردر اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا لیکن فیلال کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ